اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تو کہو پھر اس سے ڈرتے نہیں ہو سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو اسی طرح تیرے پروردگار کی بات ان سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائی ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اس کا عیادہ بھی کرے کہہ دو اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا عیادہ کرے گا سو کہاں بھٹکے جاتے ہو پوچھو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیر بھی کی جائے یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی راہ نہیں پاتے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیر بھی کر رہے ہیں اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ خدا سے پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے بلکہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں اور قانون الہی کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا تم مطمئین رہو اے پیغمبر ان میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے اور وہ بھی جو نہیں مانیں گے یہ آمادہ فساد ہیں اور تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں پھر کیا بہروں کو سناوگے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو اور ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤگے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اس وقت یہ مست ہیں لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے گویا بھی مل کر آئے ہیں اس دن واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہِ راست پر نہیں آئے ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں اے پیغمبر یا تم کو وفاد دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں باہر کیف ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے پھر اللہ اس پر گبا ہے جو کچھے کر رہے ہیں اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے پھر جب ان کے رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ بادہ کب پورا ہوگا ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے ان سے کہو یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لوگے آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں پھر کیا جب آ پڑے گا اسی وقت اس کو مانوگے اب مانے ہو تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے کہہ دو ہاں میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے اور تم خدا کو آجز نہیں کر سکتے اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا اس وقت یہ دل ہی دل میں پشتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا سنو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ شدنی ہے مگر افسوس کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤگے لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اور جو سینوں میں دھڑکتے ہیں ان کی شفا اور ان کے لیے ہدایت و رحمت جو ماننے والے ہوں انہیں بتاؤ اے پیغمبر یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے سو چاہیے کہ اس پر وہ خوشی منائیں یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں ان سے پوچھو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا پوچھو اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں یہ اللہ کی انایت ہے کہ اس نے انہیں محلت دے رکھی ہے ورنہ اس جسارت پر ان کا قصہ ابھی پاک ہو جاتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے تم ان کی پروانہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ اے پیغمبر تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے لوگوں سنو خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے اور خدا سے ڈڑتے رہے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ خدا کی بات ہے اور خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی بڑی کامیابی ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے اے پیغمبر تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے تم اس پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے سن رکھو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے اور نرے اٹکل دوڑاتے ہیں سنو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریخ بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ معاش کی جد و جہد کرو اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اولاد بنائے وہ ایسی ہر چیز سے بینیاز ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم خدا پر ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے کہہ دو اے پیغمبر کہ جو اللہ پر چھوٹ لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاہ نہیں پائیں گے ان کے لیے یہی تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں اٹھا لیں گے پھر ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے پھر ان کے اس کفر کی پاداش میں ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے موسیقی 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 موسیقی